بیئر سٹوڈینٹس میں علی مدین آپ سبی کا علی دی ایس کلاسز میں ویلکم سواگتہ اور خیر مقدم کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کا ویڈیو اے ایم یو میں کلاس ایلیونت سیلف فائنانس کے اوپر ہے اکثر لوگوں نے مجھ سے اس کے بارے میں ویڈیو بنانے کے لیے کہا کہ ایم یو میں سیلف فائنانس کا ایڈمشن کیسے ہوگا اس کا فرم کب نکلے گا اس کی فیس کیا ہوگی اس کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے ویڈیو بنانے کے لیے کہا اس وجہ سے میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں تو آئیے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ سیلف فائنانس کیا ہے سیلف فائنانس ہوتا کیا ہے کیونکہ اکثر اسٹوڈینٹس نے اس کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کیا سیلف فائنانس جیزا کہ اس وارڈ سے پتا چلنا یعنی خود ہی فائنانس کرنا اس میں ایڈمشن ہونے پر فیس زیادہ لگتی ہے کیونکہ ٹیچرز جو کلاس لیتی ہیں کیونکہ اس کی کلاس ایوننگ میں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹیچرز کو پیسے جو دینے ہوتے ہیں وہ الگ سے دینے ہوتے ہیں تو آپ کے ذریعے جو پیسے جو لیے جائیں گے فیس زیادہ جو لیے جائیں گے انہی میں سے ٹیچرز کی ٹیچنگ کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ مینیج کیا جاتا ہے لیکن ویلو دونوں کی سیم ہوتی ہے چاہے وہ مورننگ کی کلاس ہو یا ایوننگ کی دونوں کو ڈگری ایک ہی سین ملے گا اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی دقت والی بات نہیں ہوگی دونوں کی امپورٹنس سیم ہوتی ہے تو آئیے اب بات کرتے ہیں ایمیو میں سلف فائنانس کے اڈمیشن کی تو میں جو آپ سے اس میں کچھ پوائنٹس پہ ڈسک کے بارے میں بتاؤں گا ڈسکس کروں گا جس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ جو 11th سلف فائنانس ایڈمیشن 2018 جو ہوگا تو آج سے ایڈمیشن یہاں پہ کلاس 11th جن لوگوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا ان کا شروع ہو رہا ہے ان کا ایڈمیشن ختم ہونے کے بعد یعنی کہ اگست کے فرسٹ ویک اپ مان لی دیئے ایڈورٹیزمنٹ کب نکلے گا فرسٹ ویک اپ اگست میں اس کا ایڈمیشن نکلے گا آپ لوگوں سے ایڈمیشن آن لائن اپلیکیشن مانگیں گی اس میں وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن لوگوں نے ایڈمیشن کا ٹیسٹ دیا اور وہ نکال نہیں پائے وہی اپلائی کر سکتے ہیں کوئی نیا کانڈیڈیٹ اس میں اپلائی نہیں کرے گا سیٹس کے بارے میں اس کی سیٹس کے بارے میں کوئی تیر نہیں ہوتا شروع میں جب یہ انٹروڈیوس ہوا تھا یہ سلف فانانس تو ہنڈرڈ بچوں کا اس میں ایڈمیشن لیا جاتا تھا لیکن اب پچھلے سال جو ہوا تھا اس میں تھری ہنڈرڈ اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہوا تھا تو آپ یہ مانکے چلیں ٹو ہنڈرڈ اور تھری ہنڈرڈ اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن کس سال بھی ہوناتا ہے کیونکہ سائنس یہ بات ہے کہ سٹوڈنٹس کی تعداد ڈے بائی ڈے زیادہ پڑھتی جا رہی ہے تو اس وجہ سے سیٹس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے اب آئیے بات کرتے ہیں فیس کی سائنس یہ بات ہے کہ اس میں فیس آپ کو زیادہ دینا پڑھے گا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ٹیچرز جو پڑھائیں گے ان کو پیریئرڈ وائز انہی پیسوں میں سے انہیں دیا جاتا ہے کیونکہ وہ الگ سے محنت کریں گے آپ کے لیے شام میں وہ آئیں گے تو یقیناً انہیں الگ سے پیسہ دینا پڑتا ہے تو جو آپ فیس جو آپ سے انیورسٹی اماؤنٹ لے گی یہ سارے پیسے ان کی فیس پہ ہی خرچ کیے جاتے ہیں شروع میں جب ہوا تھا تو تین تھاؤزنڈ فیس لیے جاتے تھے پرینم لیکن اب یہ جو فیس جو لیے جائیں گے وہ ٹوئنٹی تھاؤزنڈ بیس ہزار پرینم یعنی جب ارمیشن آپ کا ہوگا اس وقت ٹوئنٹی تھاؤزنڈ بیس ہزار اور پھر آئیک سال کے بعد جب آپ ٹوئل کلاس میں جائیں گے اس وقت آپ سے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ اور لیے جائیں گے یعنی پورے اس کورس کو کرنے میں جو فیس آپ کو جو دینا پڑے گا وہ ہو جائے گا فورٹی تھاؤزنڈ روپیز اس کے علاوہ اور جو خرچ آئے گا وہ تو الگ سے آئے گا آپ کے رہنے کا کھانے کا پینے کا اور بھی جو کچھ بھی خرچ ہوگا اس میں زائد زیادہ ہوسٹل کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہوسٹل لو گارنٹی لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ہوسٹل کے لیے الیجیبل نہیں ہیں ہوسٹل کے لیے الیجیبل تو ہیں لیکن اگر ہوسٹل میں اگر سیٹ ویکنٹ ہوگی خالی ہوگی تو آپ کو ہوسٹل مل جائے گا اگر سیٹ خالی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو باہر بھی رہنا پڑ سکتا ہے یعنی کہ کرائے کا روم لے کر رہنا پڑے گا ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوسٹلی ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ ہر طرح سے مائنڈ میک اپ کر لی گئے گا جو لوگ خرچ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں وہ لوگ اپلائی کریں گے تاکہ وہ لوگ ہر طرح سے جو فیس جو لی جائے گی یا جو باہر رہنے کا جو کوسٹ آئے گا وہ مائنیج کر سکیں کیونکہ ہوسٹل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اب اس میں ایڈمیشن کیسے ملے گا آپ کو تاہیر سی بات ہے کہ جتنے لوگ اپلائی کریں گے اس میں دیکھا جائے گا کہ جن لوگوں نے جن ایسٹوڈینٹس نے کلاس الیونت کے ٹیسٹ میں جو اپیئر ہوئے تھے جس کا سیلیکشن نہیں ہوا اس میں ٹاپ سکورر کون ہے میریٹ کسی کی سب سے زیادہ جاتی ہے اس میں بھی زائر سی بات ہے کہ وہ جو بھی لیشٹ بنے گی سلف فائنانس کی دیکھارڈنٹو میریٹ ہی وہ بھی لیشٹ بنے گی اور اس میں زائر سی بات ہے کہ پی سی ایم پی سی بی اور بھی اگر زویت پڑی تو الیونت سائنس کوم ایلیونت آرٹس کومرس اگر زیادہ بچے اگر سپوس کریے اس کے بھی آتے ہیں تو اس میں بھی اڈمیشن مل سکتا ہے اب یہ سٹوڈینٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کلاس کے سٹوڈینٹس اپلائی کرتے ہیں کس کے لیے سائنس کے لیے کومرس کے لیے آرٹس کے لیے اس کی بنیاد پہ وہ ساری چیزیں ٹیہے ہوں گی کلاس جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی کلاس ایوننگ میں ہوتی ہے اسی بلڈنگ میں ہوگی بوائیس کے لیے سینئر سیکنڈری سکولز اور گرلز کے لیے عبداللہ گرلز کالیف میں بزاہی سے بات ہے کہ صبح میں تو کلاس ان کی چلے گی جن کا اڈمیشن آج سے شروع ہو رہا ہے جن لوگوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا اور سل فائنانس کی کلاس ایوننگ میں ہوگی جب بزاہی سے بات ہے کہ بلڈنگ وہ خالی ہوگا کلاس روم خالی ہوں گے تو اسی بلڈنگ میں پھر آپ کی کلاس ہوگی لیکن ڈگری کے لیے کوئی دقیقت کوئی پریشانی والی ایسی بات نہیں ہوگی دونوں کی ڈگری سیم دی جائے گی اور دونوں کا ویٹج برابر ہوگا دونوں ایمیو کے انٹرنل اسٹوڈنٹس مانے جائیں گے اور آگے جو کچھ بھی آپ کو انٹرنل اسٹوڈنٹس کو یہاں ملتا ہے بینفٹ میڈیکل انجننگ اور بھی کوئی بھی چیز میں وہ بینفٹ آپ کو ہوای سے ہی ملے گا اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی اس وجہ سے جو لوگ ایفورٹ کر سکتے ہیں انہیں اپلائی کرنا چاہیے تاکہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے تو یہاں پڑھ کے اپنے فیوٹر کو بہتر سے بہتر بنا سکیں کیونکہ زائنسی بات ہے کہ آپ کو ویلو تو جونوں کی سیم ہے تو اب رہی وہی پیسے کی بات تو اگر آپ اتنا پیسہ خرج کر سکتے ہیں تو اس میں آپ اس کے لئے اپلائی کریں اگر آپ میریٹ میں آگئے تو آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن مل جائے گا پھر آپ یہاں پہ جو آپ کو کرنا ہے کیجئے زائنسی بات ہے کہ ایمیو میں لوگ اسی مقصد سے آتے ہیں کہ ہم یہاں کے انٹرنل سٹوڈینٹس ہو جائیں گے تو زائنسی بات ہے کہ جو بھی جیسے کہ اس کے بعد انجننگ میڈیکل کا جو ٹیسٹ ہوگا پلس ٹول لیول کا یعنی ٹولک کرنے کے بعد اس کے لئے زائنسی بات ہے کہ وہ ایس ای انٹرنل سٹوڈینٹس مانے جائیں گے تو انہیں بہت بینیفٹ ہوتی ہے کہ ان لوگ کے لئے فیفٹی پرسنٹ ریزرگ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بڑی آسانیہ ہے آسانی سے اس کا آڈمیشن زائنسی بات میڈیکل اور انجننگ میں ہو جاتا ہے تو بہت بڑا یہ بینیفٹ ہے تو جو چاہتا ہے وہ یعنی کہ جو چاہے گا جو جس نے ٹیسٹ دیا ہے اس کا جس کا سلیکشن نہیں ہوا ایم یو الیون سل فائنانس ایڈمیشن کی جب فرم نکلے گا آپ لوگ اس میں اپلائی کریے اس متعفضات دیا تو یقیناً آپ کا ایڈمیشن یہاں پہ ہو جائے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا تو آپ اسے لائک کریے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اسے شیئر کریے اور کوئی سوال یا کمنٹ ہو تو کمنٹ باکس میں لکھئے اس چینل سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو اسے سبسکرائب کریے اور اگر اس چینل کے ہر ویڈیو کی انفارمیشن چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی کلک کریے Thank you very much